برکت ہے وہ ایسی تیسرا واقعہ سناتا ہوں کتنے سمپل کتنے سادھے اور دینداری کی بنیاد پر نکا ہوتے تھے واقعہ مبارک نامی ایک شخص مبارک جو ہے ایک شخص کے پاس کام کرتے ہیں جس کا انار کا اقبال ہے اور یہ واشمن کی ریوٹی کرتے ہیں اقبال سمالتے ہیں رکھوالی کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس باق کے مالک کا دوست آتا ہے تو وہ کہتے ہیں مبارک ذرا جا کر اچھے میتھے والے ذرا انار لے کر آؤ میرا دوست آئے مبارک دورتے دورتے جاتے انار لے کر دیتے ہیں جب انار کھلتے تو کڑوالا کھٹا ہوتا ہے وہ مالک کہتا ہے کہ مبارک کیا کر رہے ہو دوست آئے واہ ہے اچھے انار لاؤں مبارک پھر جاتے خراب انار لے کر آتے مالک چھڑی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مبارک کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے جب میں ڈیوٹی سے یہاں لگا تھا جوب کے لیے لگا تھا بات یہ تیہ ہوئی تھی کہ میں صرف رکھوالی کروں گا اللہ گواہ ہے میں نے کبھی انار کو کوہانی چھکا نہیں کون سا میتھا اور کون سا کھا باؤں باتا وہی فیل کے نہیں تھے صرف میں نے رکھوالی کے آج تک نہ اٹھایا نہ گراوہ اٹھا کے کٹ کے کھایا جو مجھے ایکسپیرینس ہوں گا کہ میتھا کھونتا میں کوئی تجربہ نہیں میں حفاظت کا کام تھا وہی کرتا ہوں دوست بڑا متاثر ہوگی کہا کہ کیا ایماندار لڑکا ہے یہ انار تک نہیں پتا آج اتنے سالوں سے اتنے دنوں سے کام کر رہا ہے فوراً اپنے گھر گئے گھر جاتے کہا اور دو دوست ایک سٹیٹس کی ہوتے جنگل ہیں یہ باغ کے مالک کا دوست فوراً گھر گر جا کے کہاں بیگم آج ایک ایسا مجھے شخص ملا ہے جس کی امانداری ہو ہوا ایسی ہے کہ اس نے میرے دوست کے پاس کام کرتا لیکن اس نے جو انار کا کچھ ایکسپیرینس نہیں اس لیے کہ اس نے صرف حفاظت کی آجتا تو بیوی کیا کہتی ملنک کو بیوی کیا کہتی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تائے کر کے آگئے اس سے اسے نوجوان بھی چھوڑنا تھوڑی چاہیے کہتا ہے اس لیے تو گھر آیا ہوں تاکہ تم سے مشورہ لے لو بیٹی سے مشورہ لے لو جابہ خوبل بھی تو ہے نا مشورہ لے لو بیٹی کے پاس گئے کہا بیٹی یہ نوجوان ایسا ملا ہے تو کہا آپ جو بہتر سمجھو کر لیچے براہ واپس آئے اور کہا مبارک کیا میری بیٹی سے نکاح کرو مبارک غریب آدمی مبارک تو خوش ہو گئے کہا ملکل میرا تو بلکل ارادت ہے ضرور کیوں نہیں اور مبارک کا نکاح ہو جاتا ہے نکاح ہو جاتا ہے جو کس بنیاد پہ ہوا دین مبارک کی اہلیہ دین کے بنیادے ہو لڑکی مبارک کے سوسر دین کی بنیاد پہ کرے ساس دین کی بنیادے ہو مبارک خود دین کی بنیاد پہ کرے ایک آدمی میری امانت داری کے وجہ سے مجھے کہہ رہا ہے جبکہ آپ کچھ پہنی کرتے ہیں نکاح ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت دی اور ایسی ہوتے نکاح جو دین کی بنیان بہت برکت والے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو ایک بیٹا نماز آ جس کا نام انہوں نے رکھا عبداللہ جس کو دنیا عبداللہ بن نبارک رحمت اللہ علیہ کی نام سے جانتی ہے اور کوئی فن حدیث کا ایسا طالب علم نہیں ہے جس نے عبداللہ بن نبارک کے بارے میں نہ سنا ہو کوئی فن حدیث کا طالب علم نہیں جو عبداللہ بن نبارک کیا کہتے ہیں فنانچس کے بارے میں ان کے تعلق سے علم نہ رکھتا ہو یا وہ شخصیت کو نہ جانتا ہو تو ایسی برکتیں تھی اس نکاحوں میں ایسی اولاد اللہ حطا فرماتا ایسا مال و دولت حطا فرماتا زندگیوں کو ایسا چینج کرتا اس نکاح کی برکت کی بنیاد پر جس کی کوئی انتے نہیں آج ہمارے نکاح ہوتے ہیں